موسیقی کراچی کی بارش دو روز میں پندرہ جانے لے گئی زیادہ مواد کرنٹ لگنے سے ہوئی بارش کے دوران کھمبو بجلی کے تاروں سے دو رہیں برکی آلات کو گیلے ہاتھ نہ لگائیں احتیاطی تعدابیر اپنائیں اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی بچائیں رکنے سند اسیمبلی مرتضی بلوچ کا بیٹا حیات بلوچ بازیہ پولیس نے نوردن بائی پاس سے گرفتار دو خواتین کی نشاندہی پر کارروائی کی پولیس مقابلے میں پانچ اغواکار مارے گئے کراچی میں رینجرز ان ایکشن سہراب گورٹ سے ایمکی ایم لندن کا کارندہ گرفتار ملزم پر کھالیں چھیلنے والچوکنگ اور جاری ووٹ کاسٹ کرنے کا الزام ہے کراچی میں دورانے ڈکیتی مزاہمت پر سابق ایم پی اے نصیر الدین کا بیٹا سلیم اللہ قتل لانڈ ہی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ ایک شخص ہلاک جھنگ میں نوجوان نے انصاف کی دعائی دیتے دیتے خود کو آگ لگا لی ہسپیٹل میں حال تشویشناک انداد نہیں احترام چاہتے ہیں آرمی چیف کا امریکہ کو دو ٹھوک جواب جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی صفیر ڈیویڈ ہیل کی ملاقات آرمی چیف نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف قربانیوں کا اعتراف کیا جائے چیرمن سینٹ رزا روانی نے امریکہ کو سخت پیغام دے دیا کہتے ہیں امریکہ پاکستان کو ویٹنام اور کموڈیا نہ سمجھے غلطی کی تو پاکستان اس کا قبرستان ثابت ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اس کو سخت ان کو پیغام دینا چاہیے امریکنز کو کہ یہ قوم ایک ہو جائے گی ایک ہے یہ سب اکٹھے ہو کے اگر انہوں نے اتنی بڑی قربانیوں کے بغیار اور باوجود اگر ان کا خیال ہے کہ یہاں آکے یہ لوگوں کو اور ماریں گے ڈرون اٹیکسیں کتنے شہریوں کو شہید کیا وہاں وزیرستان میں اور قبالی علاقوں میں تو ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے دیکھتے رہیں گے یہ امریکہ کو نقصان ہوگا اس کا امران خان کہتے ہیں ایسی جنگ لڑی جو ہماری نہیں تھی امریکہ کے کہنے پر وزیرستان میں فوج بھیجی ستر ہزار پاکستانی شہید ہوئے آج ٹرمپ نے ساری ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی امریکہ کا امداد دینے کا دعویٰ بھی کھوکلا نکلا امریکہ نے پاکستان کو 1948 سے اب تک 58 ارب ڈالر کے امداد کا اعلان کیا لیکن صرف 30 ارب ڈالر ملے ہمیں پاکستانی ہونے کے تحت فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے واحد ملک ہے دنیا کا جس نے اس دہشتگردی کا اکیلے مقابلہ کیا اکیلے نوٹ ایون سنگل بھوٹ آن گرانڈ فرم اینی ایدھر کنٹری سنو ٹرمپ ہم شہادتوں کے امین ہیں حفواج پاکستان دنیا کی پہلی فوج ہے جس نے بغیر مدد کے اپنے وطن سے دہشتگردی کے نیٹورک کو تباہ کر دیا ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بھائیوں نے اس قوم کے لیے اپنی جان کو بھار کر دیا دیکھ امریکہ ہماری ماں و بہنوں نے کیسے کیسے لال گمائے قوم کا حوصلہ نہیں ٹوٹا اکٹے ہیں اور متحد رہیں گے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں دشمن جان لے ہم مسلح ہی نہیں پرازم بھی ہیں جس نے بری نظر سے دیکھا وہ جان سے جائے گا پاک فوج نے یوم دفاع پاکستان کا پرومو جاری کر دیا اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس ٹرم کے بیان کا جائزہ شریف فیملی کے نیٹ سے فرار آئینی تنمیم کی حکومتی کوششوں پر غور ائر چیف مارشل سحیل امان کا نواز شریف کو فون بیگم کلسوم نواز کی جلد سہتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ملالا یوسف زہی کا بھی کلسوم نواز سے رابطہ خیریت دریافت کی دو سو اکانوے کلو وزنی بلوچ نامی بکرے نے لاہور کا نام روشن کر دیا فیصل آباد کے مقابلے میں سب بکروں کو خوبصورتی اور وزن میں شکست دے دی حکومت نے عید پر چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا یکم سے چار ستمبر تک عید منائیں وزارت داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا